جلسوں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے اور رات کو اس کی بیوی پنکی پیرنی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلاو کہتی ہے کہ میری چوری کا کوئی پوچھے مانکہ کے بچوں کی چوری کا جو عرب پتی ہو گئے عمران خان کے دور میں عوام غریب ہو گئی فرہ گوگی اور اس کا خاند اور عمران خان کے ستیلے بچے امیر ہو گئے لوگوں کو تکلیف دی اپنوں کو ریلیف دیا تو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی میں ٹی وی پہ سن رہی تھی فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے فرہ گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے کوئی نالائکی اور نائحلی کا سوال پوچھے تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی سازش ہو گئی آخر میں ایک بات بہت ضروری کرنی ہے عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں وہ لاہور یاد ہے نا شہباز شریف جب وزیرعالہ تھا پانچ بجے کبھی میٹرو بس منصوبے پر پہنچا ہوتا تھا کبھی صبح پانچ بجے اورنج لائن پر پہنچا ہوتا تھا وہ وقت یاد ہے نا جب صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے والی گاڑیاں سڑکیں دھونے آ جاتی تھی یاد ہے نا اور پچھلے چار سال میں اتنی غفلت برتی اتنی بے ہزی برتی کہ لاہور کی سڑکوں پر جہاں کبھی میٹرو بس چلتی تھی جہاں کبھی اورنج لائن چلتی تھی جہاں کبھی صبح صبح سوائی ہوتی تھی جہاں پر اندر پاس بنتے تھے جہاں پر عوام کے لئے کام ہوتا تھا وہاں زنگ لگ گیا سڑکوں کے کناروں پر کوروں کے دھیر لگ گئے یاد ہے نا وہ وقت بھی اور سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا داکا اس فکنہ خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے یہ فرہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ جو پنجاب ہے اس کی وزیرعالہ فرہ گوگوی ہے جس کا تعلق سیدھا منی گالا سے پنکی پیرنی سے ملتا ہے آپ کے اسپتالوں کے پیسے آپ کی سڑکوں کے پیسے آپ کی ٹرانسپورٹ کے پیسے آپ کی چینی آٹا دوائیوں کے پیسے سب بنی گالا جاتے رہے اور یہ پہلی کٹ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے پنجاب کو چلانے کے لیے آگے بھی کٹ پتلیا رکھی ہوئی تھی تو بتاؤ کہ پنجاب کیوں ووٹ دے گا عمران خان کو عمران خان کو پنجاب کبھی نہیں ووٹ دے گا کیونکہ پنجاب جان گیا ہے کہ اگر اس کی ترقی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام فتنہ خان ہے وہ جو آڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی اس میں پنکی پیرنی صاحبہ فرما رہی تھی وہ بچی جو فراغ ہوگی ہے اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے اچھی بچی ہے پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر راتو رات دبائی فرار ہو گئی اور ابھی بچی ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بار یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا کہ آپ کی اپنی ترقی کو ووٹ دینا اپنی کامیابی کو ووٹ دینا اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دینا موسیقی